اللہ اکبر اور نمازی کی شان تو اور اوچھی ہو جائے گی نمازی جب قبر میں جائے گا اس کی شان بڑی نیرالی ہے جس طریقے سے الحمدللہ ہم اور آپ جمعہ کے دن بھر دیتے ہیں مسجد پانچوں وقت ہماری مسجد بھرنی چاہیے لیکن آٹھ کی کھاٹھ کی تین سو ساٹھ کی لیکن جو پنج وقتہ نمازی ہے اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے دلیل مصدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر اکھزہ چار سو تین اس لیے نمازی ہو خوش ہو جاؤ اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تیاری کر لیں بھائی وہی تو لے کر جائیں گے قبر میں نماز جانے کے لئے تیار روزہ جانے کے لئے تیار صدق و خیرات جانے کے لئے تیار سب کچھ جانے کے لئے تیار نیکیاں جانے کے لئے تیار کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لئے تیار ہیں ایک نمازی کی شان قبر میں دیکھ لیجئے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے اللہ اکبر یہ تو منکر نکیر سے بھی بھیر جائے گا نمازی اللہ اکبر جن کو دیکھ لے تو آنکھ چھو دیا جائے لیکن یہ کیا بولا چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھنے دو ارے بھائی آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا میں جو پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دے دی داؤنی او سلی پہلے مجھے نماز پڑھنے دو نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا داؤنی او سلی پہلے نماز پڑھنے دو یاد رکھئے گا جب ہم اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے جو لوگ چلے جاتے اور جس وقت دفن کیا جاتا ان کو یہ لگتا ہے کہ سورج ڈھوب رہا ہے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوگا تو ڈھوبنے کے وقت کونسی نماز ہوتی ہے بھائی جمعہ کی نماز مولی صاحب اچھا وہ بھائی ڈھوبنے کے وقت اثر کی نماز رہ گئی ہے مولی صاحب جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں بھی بولوں گا چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنے دو اچھا سورج ڈھوبنے کے وقت بھائی اثر کی نماز ہے اس لیے پنج وقت نماز ہی ہو جائی ہے یہی چیز ساتھ میں جائے گی دعو نہیں ہو سلی کونسی چیز ہے جو قبر میں کام آنے والی ہے